اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہا ہوں اپنے لئے سپیشل کچھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ دیکھیں کیسے بناتا ہوں میں چکن ساگ بناوں گا وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیں پھر چکن ساگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اس کے اندر کوکنگ آل ڈالیں گے تقریباً ساؤ گرام پچاس گرام اس میں پہلے جائے گا پچاس گرام اس میں بعد میں جائے گا کوکنگ آل اس کو گرم کریں گے آل کو الحمدللہ آل گرم اچھا اس میں ہمارے پاس دو پیاس تھے چھوٹے ہم نے بری کٹ لیا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے ہلکا سمیرہ ہونے تک پکیں گے چکن ایڈ کر دیں گے ہاف کے ڈی ہے ہمارے پاس چکن اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کروا دی ہیں چکن کے اس کے اندر لحسن ادرک کا پیسٹ لیں جائے گا بری کٹا ہوا ادرک جائے گا آپ چاہیں تو لحسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہزی دو منٹ کے لئے پکائیں گے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا ہری مرچ میں بری کٹی ہوئی مرچ میں بری کٹی ہوئی ٹماٹر جائیں گے اس طرح سے ہمیں ٹماٹر کی کٹنگ کر لیے سائیڈوں میں رکھ دیں گے تاکہ ہمارا فرائی بین جلے نا کانچ میٹ پکانے کے بعد دنیا جائے گا ون ٹیبل سپون نمک خاص بیدائی کا ہلدی ون ٹی سپون لیڈ ٹیپر زیرہ مکسنگ کریں گے پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد اپنے مسالوں کو اس میں ساغ ایڈ کریں گے مکسنگ کر لیں گے دس منٹ فرائی کرنے کے بعد چکر میں ساغ کو اس کو تڑکہ لگیں گے ہمارا دھنیا مکسنگ کریں گے مکسنگ کریں گے مکسنگ کریں گے زیادہ نہیں یہ دیکھیں الحمدللہ چکن ساگ بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی آپ کو سرو کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ